دوستو کلمہ تیبہ ایمان ہے ہمارا جب کوئی بندہ کو فرحان لانا ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ انہوں گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی باب سوائے اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سنجھے اور رسول ہے یہ گواہی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس کلمہ خبر کر کیا ہے پڑھنے والے کوئی کیا فضلیلتیں ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب کوئی بندہ کوئی اس کلمہ کو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاتھ اس نے ستر سال ہوگی انہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاتھ اس کلمہ کے برکت سے ایک پڑھندے کو پیدا کرتا ہے اس پڑھندے کا آس تک آپ کے طرف پڑھندہ دیکھا ہوگا ہم اس کا دو آنگ ایک ایک زباد ہوتا ہے اس پڑھندے کے ستر ہزار مو ہوتے ہیں ستر ہزار مو اور ستر ہزار پڑھتا ہے اس پڑھنے کا اور ستر ہزار زباد جب وہ پڑھندہ اللہ پاتھ پیدا کرتا ہے جنب میں ایک دریہ ہے جس کا نام ہے سلوات اللہ پاتھ پڑھدھنے کو پیدا کریں جائے اور سلوات سے نہا کر دیں جم وہ پڑھندہ جائے کہ سلوات سے جنب کے پانی میں نہا کر دوں تو اللہ پاتھ اسے ہزار خنجا اپنے پار کو چھٹھنے سوچیں دوستو ستر ہزار پڑھ سے جتنے پانی کی قدرات کتنے مو پڑھتے رکھ لیں اگر خیر اگر ہم یہ مانے ک لیں کہ ایک پونپی ایک پڑھ سے نکلیں گے تو ستر ہیار بھول پھولے گے پھر اللہ پاک اتنے بھول جتنا بھول مکھتا ہے پھولے اتنا ہی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے پھر وہ فرشت لے گے رب کے بارگاہ میں آ کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جس بندے نے لا الہ الا اللہ مزور صلی اللہ پڑھا ہے جس بندے نے میری مرائے کی ہے میرے پہنپر کی گواہی کیا ہے تم اس بندے کے لیے اب اسے لے کے صبح قیامت کا دعائی مغفر سوچے دوستو اتنا برامر آئے گی کہ ہم ایسے مہدار کے لیے ستر ہجار اور اللہ جانے کی دنے ہزار فرشتیں ہمارے ہمیں دعائی مغفر کریں سوچے دوستو آج کلوں کو میں ہمیں لوگ سکتے ہیں ہمارے ہمیں دعائی مغفر کریں لیکن کے لیے اللہ کی فرشتیں دعائی مغفر کریں کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے دعائی مغفر کریں اسنسان کا مرتبہ کیا ہوں اسنسان کا نصیب کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے دوستو ہمیں ضروری ہے کلمہ سحبت کو کلمہ تیوہ کو ویرد کی طرح دن رات جبھی آپ کو مقابلیں نام الہا خان اللہ محمد بسم اللہ پڑھتے رہے اور کوشش کریں اپنے بچوں سے پڑھائیں اپنے بچوں سے پڑھائیں سب سے پڑھاتے رہیں دوستو کیونکہ سوچیں آپ کے لئے جتنے فرسطے دعائیں مخیرم کریں گے سوچیں دوستو اور کوشش کریں جتنا جہادہ سکتا ہے اسنس کے کلمہ سب سے جب آپ پڑھتے رہیں تو یہ ایک گوازی ہے یہ ہمارا ایمان ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کے نزدی یہ دعویٰ ہے میں دعویٰ کرتا ہوں نہیں ہے کوئی مابل سوائے اللہ کی لیکن دعویٰ پر سوائے دعویٰ سے تو کام چلتا نہیں ہے دعویٰ چاہیے لیکن آپ نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ وہی ہے کوئی کام تو سوائے اللہ کی فرم پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے سوچیں دوستو ہمارا دعویٰ پر دلیل میں بھی سوچتا ہے یہی کلمہ ان کلمہ ایک ہی کلمہ ہمیں دعویٰ بھی ہے اور ثبوت بھی ہے دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے دوستو پوسیس کریں اس کلمہ دن رات اپنے زمان پر رکھیں اور جتنا دفعہ آپ اسے پڑھیں گے آپ کے درجات اپنے یادہ ملتے ہیں دوستو پھر کسی ویڈیو میں اسی طرح کسی اچھی حدیث کے ساتھ کوئی اور حدیث کے ساتھ کوئی اور دنی بات کے ساتھ اب تک کے لیے دوستو رکھیں اپنا خیال اور اپنے فیملی کا خیال اور ہمارے ویڈیوز کو دوستو لائک کریں شیئر کریں سب سے